اسلام علیکم کے وکیل اتزاز احسن پر آئید کی ہے جبکہ آپوزیشن کی کئی جماعتیں اس خون ریزی کی ذمہ داری ایم کیو ایم پر ڈال رہی ہیں لیکن صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے اور ابھی تک یہ سوال اہم ہے کہ اس خون ریزی کا ذمہ دار کون ہے کون کو جواب چاہیے خون کا حساب چاہیے اور اس لیے آج ہم نے اس موضوع پر گفتو کے لیے دعوت دی ہے جناب وسیم اختر صاحب کو جو مشیرے داخلہ ہیں حکومت سندھ کے ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے ان کے ساتھ ہیں عمران خان سربرا پاکستان تحریک انصاف رکن قومی سملی اور ان کے ساتھ ہیں جناب سید منور حسن صاحب جو جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں وسیم اختر صاحب بہت شکریہ آپ خاص طور پر اس پروگرام میں تشریف لائے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی جو کراچی کی ریلی ہے اس کا اعلان اپریل کے مہینے میں ہوا تھا جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق ایم کیو ایم نے آپ کو درخواست دی ایک ریلی کے لیے سات مئی دوہزار سات کو کافی دنوں کے بعد اور اس کے بعد آپ نے چیف جسٹس کو روکا کہ آپ کراچی مت آئیں لیکن آپ نے خود اس حلسلے میں کوئی لچکدار رویہ نہیں اپنایا تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے بھی اسی دن اجازت دے دی ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کی جس دن چیف جسٹس کراچی آ رہے تھے پروگرام سات چیف جسٹس صاحب کا وہ ہمیں ظاہر ہے میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سے پتا چلتا رہا مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں جاتے رہے وہ اور بڑی خوش اسلوبی سے ساری ان کی ریلیاں کمپلیٹ ہوئی ہیں اس کے بعد بارہ کراچی آنا تھا ہمیں اخباروں سے پتا چلا پھر اس کے بعد میں اپنے جتنے بھی ہمارے آئی جی اور ہوم سیکٹری ہیں سی سی پیو ہے اور حساس اداروں ان کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کی کہ بارہ کو ان کو آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں جو بہت پہلے سے ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی لہور سندھ میں سکھر کیونکہ ایشو کو پولٹسائز کیا ہوا ہے وہ سیاسی جماعتیں بھی چلی آ رہی تھی ساری یہاں سے اعلانات ہو رہے تھے کراچی سے ایم ایم اے کے پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے کہ ہم بھرپور ریلیاں نکالیں گے پیچھلے ریکارڈ توڑیں گے اب میں حکومت کا نمائندہ ہوں میرے پہ ذمہ داری ہے میں نے ایک میٹنگ ارینج کی کہ یہ ریلیز نکلیں گی چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں تو کراچی کو اگر آپ کمپیر کرو لہور سے اسلام آباد سے پنڈی سے تو میں نہیں مانتا اس بات کو کیونکہ کراچی کی ڈائنمکس دوسری ہیں دو کروڑ کی آبادی ہے سکیٹرڈ شہر ہے ہر قسم کا آدمی موجود ہے کرمنل ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں وہاں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے یہ بارہ آدمی جو میں نے اس سے پہلے پروگرام سے بتا رہا تھا ان کی گرفتاری ہوئی تو خدشات تھے ہم نے میٹنگ ارینج کی ہم نے اس میں ڈیسائٹ کیا ایسا نہیں صرف ہوم نے ڈیسائٹ کیا ہوم منسٹری نے اس میں حساس ادارے تھے فیڈل گورنمنٹ کے وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اگری کیا پھر ہم نے ایک لیٹر ریجسٹرار کو لکھا فیڈل گورنمنٹ کے حساس اداروں نے ایگری کیا ایس ٹھیک ہے پھر ہم نے لیٹر لکھا چیف جسس صاحب کو تھو ریجسٹرار کہ دیکھیں یہ حالات ہیں ان کو دیکھیں مگر میں یہاں آپ کو ایک اور چیز واضح کروں گا جو میرے خدشات ہیں کہ وہ لیٹر ریجسٹرار تک تو گیا ہے میں نہیں سمجھتا ان دنوں میں وہ چیز جسس صاحب کو بھی دکھایا گیا ہو بعد میں میڈیا سے ضرور پتا چلا ہوگا ان کو تو انہوں نے ہو سکتا پوچھا ہو مگر جو ان کے سیاسی ایڈوائزرز ہیں دو تین وہ انہوں نے اس لیٹر کو استعمال کیا اور پھر وہی سیاست چمکانی تھی انہوں نے اپنا پروگرام ترکنی کیا کراچی آئے اور بارہ کو جو آپ کے سامنے ہوا جی عمران خان صاحب اب بارہ کا جو واقعہ ہے اس پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں لیکن اوبجیکٹیویٹی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سچ بولیں تو گولیاں کس نے چلائیں کیا گولیاں صرف ایمکیم نے چلائیں یا اور بھی لوگ تھے وہاں گولیاں چلانے والے ہیں آپ بتائیں دیکھیں حمید ابھی وسیم نے بات کی کہ چیف جسٹس کے دورے کو پولیٹسائز کیا گیا پہلے تو میں دیکھنے والے سب کے سامنے پولیٹکس کا مطلب کیا ہے گریگ لفظ ہے اور پولیٹکس کا مطلب ہے شہریوں کی اور سٹیٹ کی ریلیشنشپ اس کو پولیٹکس کہتے ہیں یعنی کیا رشتہ ہے ہمارا سٹیٹ کے ساتھ اب سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک سٹیٹ کا حصہ جو ہے ایگزیکٹیو وہ جب حملہ کرتا ہے جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جو پولیٹیکل اپنے آپ کو جو پولیٹیکل کہتا ہے نا وہ اگر اس کے اندر انبول نہیں ہوتا وہ پولیٹیکل نہیں ہے یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی دفاع میں آئیں یہ سارے شہریوں کی ذمہ داری ہے یہ سبل سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ہم سب کے حقوق کو تحفظ دینی ہے ویمنز پروٹیکشن بیل اتنے دوندھام سے ہوا ساری پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا جو اپنے آپ کو لیورل کہتی تھی ایم کیو ام نے سپورٹ کیا کیا اس عورتوں کو ان کے رائٹس جنرل مشرف نے دینی ہے یا پاکستان کی عدلیہ نے دینی ہے تو جز ملکی عدلیہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حقوق نہیں ہے اس کو یہ کیا جائے تو مجھے ایک آپ جسٹیفائی جائے تو میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلی ایک تو چیف جسٹس سے زیادتی ہوئی اس کی سپورٹ کے لیے اگر ہم اس کو ویلکم کرنے جاتے ہیں یاد ہے کہ یہ ریلیز نہیں ہیں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کی حوصلہ افضائی اس کی سپورٹ کے اندر یہ پروسیشنز ہیں اس کو ویلکم کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا لاہور میں سارے فیسٹیبل تھا خوشیاں بنا رہے تھے لوگ اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی بندوق چلانے کی کوئی جیس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کونسی کونسا قانون توڑا کونسی غلطی کی کہ اگر ہم نے یہ کہا ہم چیف جسٹس کو ائرپورٹ سے رسیف کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھائیں کہ یہ کونسی جوڈیچری کو پولٹسائز کیا کونسی ہم نے غلطی کی کوئی دنیا کی ڈیموکرائٹک ملک میں مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی غلط کام سمجھا جائے گا اس کو کون کہے گا پولٹسائز یہ تو صرف ملٹری جنرلز کہیں گے جو ملک کو ڈی پولٹسائز کرنا چاہتے ہیں اور پولٹس کو گالی بنا دیا انہوں نے یہ گالی نہیں ہے پولٹس تو اگر آپ غلط پولٹس کریں تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ پولٹس کوئی بری چیز ہے کہ اگر ہم جا کے پولٹسائز چیف جسٹس کو ریسیف کریں جی سہی منور حسن صاحب میں سوال وہ آپ سے پوچھوں گا گھولیاں کس کس نے چلائی کہ آپ سب کا نام لے سکتے ہیں دیکھئے سب کا نام اور شکلیں جو ہیں وہ فٹیج کے اندر محفوظ ہیں بلکل صحیح کا آپ نے لیکن اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ سوالکوں کو بلوک کس نے کیا یہ اچھا سوال ہے کس نے کنٹینرز وہاں پر کھڑے کی پانچ سو وکلا ہائی کورٹ کے اندر محصور کر دیئے گئے چاروں طرف ایمکیوم کے کارکنوں نے گھیرہ ڈالا ہوا تھا ڈیرھ سو وکلا سٹی کورٹ کے اندر محصور کر دیئے گئے ایمکیوم کے کارکنوں نے گھیرہ ڈالا ہوا تھا جو خواتین وکلا ہیں ان کے دوپٹے کھینچے گئے مکلا کو زدوکو کس نے کیا ہے ایوری بیڈی روز سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں اس لیے ایشو یہ اس کا کوئی جوابی نہیں دیتا ابی وسیم صاحب نے نہیں دیا کہ آخر ایمکیوم کو اجازت کیوں دی گئی اور دیکھئے تین صوبوں میں اس سے پہلے اور خود سندھ کے اندر بھی